بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی مزی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چکن کیمہ اور آلو مٹر کا پلاو سردیوں کے خاص ڈش مٹر اس کا ہم لوگ پلاو بنائیں گے لیکن چکن کیمہ کے ساتھ بہت ہی مزی کی ریسپی ہے بہت ہی ٹیسٹ فل لگتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ ایک کڑھائی میں آئل ایڈ کریں گے ہم لوگ صرف ایک کلو چاول بنا رہے ہیں تو اس کے حساب سے ہم لوگ آئل ایڈ کریں گے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر دو بڑی پیاز باریک کاٹ کر وائٹ کر دی اب ہم لوگ اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے ساتھ ہی ہم لوگ اس کے اندر چکن کا کیمہ ہم نے چکن کی کیمہ کا پلاو بنانا ہے تو چکن کا کیمہ لیں گے ہم لوگ پہلے میں اس کو اچھے سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد ہم لوگ اس کے اندر وہ ایٹ کر دیں گے یہ تقریباً آدھا کلو میرے پاس چکن کا کیمہ ہے تو چکن کا کیمہ ایٹ کر دیا ساتھ ہی ہم لوگوں نے مٹر ایک پاؤ نکلی بھی مٹر وہ لے لی وہ ڈال دی اور ہم صرف ان تین چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پیاس مٹر اور چکن کا کیمہ ساتھ میں لحسن ادرک کا پیسٹ ان تین چیزوں تین چار چیزوں کو ہم لوگ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانی آئٹ کر کے تاکہ یہ اچھے سے ہمارا کیمہ جو ہے وہ پک جائے ہماری مٹر جو تھی ہے تو وہ سیزن کے حساب سے لیکن پھر بھی وہ تھوڑی سخت ہے تو اس کو بھی پکنے میں ٹائم لے گے گا تو تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب ہمارا تھوڑا سا مسالہ پک جائے گا تو پھر ہم لوگ اس کے اندر کھڑا مسالہ ڈال دیں گے میں نے دو بڑی لائچی ایک دارچینی کا پیس تین چار لونگ تین چار کالی مرچ تھوڑا سا زیرہ یہ سب ڈال کر اور اب ہم لوگ اس کو اچھے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد پھر ہم لوگ اس کے اندر تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں گے تاکہ یہ لگے نہ یہ دیکھیں یہ زیرہ کالا زیرہ بھی میں نے آئٹ کر دیا اور اس کو بھی ہم لوگ بھون لیں گے بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے یہ اب میں نے اس کے اندر ٹیماتو پیوری آئٹ کر دی تقریبا پانچ چمچ کے قریب میں نے اس میں ٹیماتو پیوری آئٹ کر دی بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے کیمے کے ساتھ بہت مزے کے چاول بنتے ہیں آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کریں گے آپ لوگ بھی اس کو خوب انجوائے کریں گے بہت مزے کی ریسیپی بننے والی ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر آلو اڈ کر دیں گے ہماری مطر بھی کل گئی ہے ہماری جو چکن ہے وہ بھی کل گئی ہے تو اب ہم لوگ اس کے اندر آلو ڈال کر اور یہ میں نے لال ہری مرچے ہیں میں نے پیس کر رکھی بھی تھی تو میں نے وہ ڈال دی فریز کی بھی تھی اور اب ہم لوگ اس کو اچھے سے بھون لیں گے جب ہمارا مسالہ بہت اچھے سے بھون جائے گا تو پھر ہم لوگ اس کے اندر ایک چمچ سونف پیسی بھی سونف ڈال دی اور ایک چمچ بھنا گھٹا زیرا ڈال دیا یہ ڈال کر اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیں گے اور ساتھ ہی ہم لوگ اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے جب ہمارا پانی جو ہے وہ پک جائے گا تو پھر ہم لوگ اس کے اندر چاول ایڈ کر دیں گے اچھا پانی جو ہے وہ ہم لوگ اپنے چاولوں کے حساب سے ڈالیں گے کہ ہمارے چاول کتنے ہیں تو ہم لوگوں نے اس کے حساب سے پانی ڈالنا ہے میں نے ایک کلو چاول لیا ہے تو میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو پانی ڈالا ہے اس سے زیادہ ہم لوگ پانی نہیں ایڈ کریں گے جب ہمارا پانی پک جائے گا چاولوں کا تو پھر ہم لوگ اس کے اندر چاول ایڈ کر دیں گے اور چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک دو اوبال آنے تک چھوڑیں گے اور اوبال جب آ جائے گا تو ہم لوگ نمک چیک کر لیں گے اس کے اندر کہ اگر اس میں نمک ہمیں کم لگا تو پھر ہم لوگ اس میں نمک ڈال دیں گے میں نے ایک تھوڑا سا گرم مسالہ پساوہ گرم مسالہ وائٹ کر دیا اور تھوڑا سا چکن پاورڈر وائٹ کر دیا اور اب ہم لوگ اس کا پانی خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اسے دم پر رکھ دیں گے دم سے ہٹانے کے بعد ہمارے چاولوں کا لک کچھ ہوں آیا ہے تو یہ ہمارے چاول بہت ہی زبردست سے تیار ہو گئے ہیں میں نے اسے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی مزے کے چاول بنے تھے ہمارے تو آپ لوگ بھی اس کو ایسے ہی ٹرائے کریے گا آپ لوگ بھی اس کو خوب انجوائے کریں گے اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک آجائے یہ ہمارا کلر فل سا مٹر پلاو چکن کیمہ مٹر پلاو ریڈی ہے جو کہ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو تھمزب دیں ملوں گے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ